بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں گھیر والا سٹائل بی بی فراغ بنا کر دکھاؤں گی اور وہ بھی انتہائی آسان طریقے سے تچلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کپڑے کو کھول لیں گے اور اسے چڑھائی کے روح اس طرح ڈبل فوڈ کر لیں گے اس کا کون اٹھا کر دوسرے سرے پر اس طرح رکھیں گے اور ٹائی انگل شیپ بنائیں گے جہاں پر یہ اس کی چڑھائی پوری آ رہی ہے وہاں پر نشان لگا لیں گے اور پھر اس نشان سے پکڑ کر کپڑے کو لمبائی کے روح ڈبل فوڈ کر لیں گے ڈبل فوڈ کر کے اچھی طرح سٹ کرنے کے بعد اس کی چڑھائی کے فمائش کریں گے اس کی چاروں کونوں کی چڑھائی کے فمائش برابر نہ نیچے یہی چاروں کونوں سے 18 انچ برابر ہے اب ہم اسے الاغ کر لیں گے یہ اس کے کونوں کی کھلی سائیڈ ہے اور یہ فور فوڈ ہے اور یہ کپڑے کی باندھ سائیڈ ہے یہاں پر ہم دو دو انچ کے فاصلے پر اس طرح نشان لگائیں گے اور اسے گلائی دے کر گلے کی کٹنگ کر لیں گے ویرز خیال رکھیں کہ یہ نشان اپنے کپڑے کی باندھ سائیڈ پر لگانا ہے یہ نشان لگانے کے بعد دو دو انچ کے فاصلے پر اس کے سامنے تین نشان اور لگائیں گے اور پھر ان تینوں میں سے سینٹر والے نشان ان سے کپڑے کو اس طرح پکڑیں گے اور ڈگر پھوڑ کر کے کونہ بنائیں گے اور پہلے والے کی طرح دو دو انچ کے فاصلے پر نشان لگا کر گلائی دے کر اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے کونے والا نشان گلے کے لیے ہے اور سائیڈ والے یہ دو نشان آرام ہول کے لیے ہیں یہ کٹنگ کرنے کے بعد گلے سے جو پیس نکلا ہے اسے واپس اسی جگہ رکھیں گے اور کونے سے لمبائی کی پیمائش کریں گے یہ اٹھارہ انچ ہے اب انچی ٹیپ کو گلے والی سائیڈ کونے پر رکھیں گے اور دوسری طرف سے گھوماتے جائیں گے اور اٹھارہ اٹھار انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں گے اس طرح سارے گھیر کا نشان لگا لیں گے اور پھر ان نشانوں کو ملا کر ایک لائن بنا لیں گے اور پھر اس کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر دیں گے اب نیچے والی سائیڈ سے لمبائی میں آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طرح آٹھا ٹنچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں گے اور اس طرح یہاں بھی ایک گول نشان لگا لیں گے اب آرم ہور اور گلے کی کٹنگ سے جو پیس نکلے ہیں انہیں کانٹراسٹ کپڑے کے اوپر اس طرح فورڈ کر کے رکھیں گے اور نشان لگائیں گے اور اس طرح تین سرکل کاٹ لیں گے اب کپڑے کو کھول کر بچھا لیں گے اور یہ تینوں سرکل تینوں ہولز کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور سلائیاں لگا لیں گے یہ سلائیاں لگانے کے بعد اندر کی طرف کینچ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ کپڑے کو پلٹنے میں آسانی ہو یہ کٹ لگاتے ہوگا تخیار رکھیں کہ سلائی نہیں کٹنی چاہیے اور پھر اسے اڑٹی سائٹ پلٹ کر یا تروائی کر لیں گے یا اوپر سلائی لگا دیں گے اب گلے پر لگانے کے لیے کنٹراسٹ کپڑے کے فریل تیار کریں گے اس فریل کی چڑھائی دونوں طرف سے موڑنے کے بعد تین انچ ہونی چاہیے اس کے سینٹر میں ایک سلائی لگائیں گے اور اس طرح چونٹ ڈال لیں گے یہ میں نے دونوں آرہ محول اور گلے کی موڑ کر ترپائی کر لیا اب ہم اس فریل کو گلے کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے یہ میں نے فریل کو گلے کے اوپر سٹچ کر لیا ہے اب یہ جو سرکل لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہم الاسٹک سٹچ کے ساتھ دبل سلائی لگائیں گے سلائی لگاتے وقت ہم مشین کے نیچے والے دھاگے کی جگہ الاسٹک لگائیں گے اور پھر اسے سلائی لگائیں گے اور باہر والے کنارے پر کنٹراسٹ کپڑے کی فرل اٹیج کریں گے فرل کی چڑھائی چارنچ رکھیں گے ایک طرف سے موڑ دیں گے اور دوسری طرف سے مشین کی سلائی بڑی کر کے سلائی لگائیں گے تاکہ جونٹ ڈالنے میں آسانی ہو یہ میں نے سینٹر والے نشان کے اوپر الاسٹک سٹچ کے ساتھ دبل سلائی لگا دی ہے اور نیچے والے گھیر کے اوپر فرل اٹیج کر دی ہے یہاں پر ہم چھوٹی اور بڑی دونوں بو اٹیج کر دیں گے بو کی ویڈیو میں نے لگ سے بنائی ہے وینڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گی وہاں سے دیکھ کر آپ اسے بنا سکتے ہیں اس طرح ہمارا گھیر والا الاسٹک سٹچ سٹائلش بی بھی فراغ بن کر تیار ہو گیا یہ اس کی فائنل لک ہے اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ